سسکرائب کریے آریورت انڈیا یوٹیوب چینل کو اور ویل آئیکن دبائیے سارے لیٹیش ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور یہ ایک دم فری ہے نمسکار دوستو آریورت انڈیا میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج کس ویڈیو میں ہوں گے خسرا یا میزل سروک کے بارے میں اور بتائیں گے کہ اس کا کیا علاج ہے دوستو یہ بالک میں ہونے والا چھوٹ کا روک ہے ایک بالک سے دوسرے بالک میں تیجی سے پھیلتا ہے اس کاران ایک پرکار کا وائرل مانا گیا ہے جو سوسن کریادوارہ ایک سے دوسرے تسا دوسرے سے تیسرے میں پھیلتا ہے اس کے پرمک لکچڑوں کی بارے ہیں تو بالکوں میں چھیکیں ناک بہنے کی بارے سوکھی اور تیج خانسی یہ سارے خسرا کے لکچڑ ہیں لگاتار خانسی سے بالک خانستا رہتا ہے جوہر ایک سو دو سے ایک سو چار ڈگیتا ہے جوہر آرامب ہونے کے تیسرے دن سے چہرے چھاتی پر لال دانے دکھائی دینے لگتے ہیں دانے نکل چکنے کے بعد جیسے جیسے دانے سماپت ہونے لگتے ہیں جوہر خانسی بھی کم ہونے لگتی ہے یہاں پر ہم بات کریں خسری میں کبھی کبھی نیمونیاں بھی ہو جاتا ہے روگرست بچے کے سمپرک میں آنے والے انی بچوں کو بھی یہ روک فیلتا ہے اس لئے انہیں سمپرک میں نہ آنے دیں اب میں بات کرتا ہوں علاج کی تو یہاں پر تین چیزیں ہیں جن سے اس کا بہت اچھی طریقے سے علاج ہو سکتا ہے جس میں پہلی ہے لونگ خسرا نکلنے پر لونگ کو گھس کر سہت کے ساتھ دینے سے خسرا ٹھیک ہو جاتا ہے یہ پریوک بہت زیادہ کارگر ہے پھر ہے آملہ خسرا نکلنے کے بعد سریر میں جلن خجلی ہو تو سوکھے آملے کو پانی میں اوال کر تھنڈا ہونے پر اس میں نت سریر دھوئیں خسرے کی خجلی جلن دور ہو جائے گی انتیم یہاں پر چیز ہے مکھن بودری ماتا کے سریر میں گرمی ہو تو مکھن اور مصری سمان ماترہ میں ملا کر دو چمچ پراتا بچے کو چٹانا چاہیے اس سے بھی خسرا ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہاں پر دوست میں نے آپ کو بتایا خسرے کے ٹھیک کرنے کے لیے کچھ آسان گھریلو ٹپس اور ٹرکس اور اس کے بارے میں لگ بگ سمپور جانکاری میں نے آپ کو دے دی کیا لکھن ہے کیسے پھیلتا ہے کیا کرنا چاہیے اور کس طرح اپچار کرنا چاہیے امید ہے آپ کو جانکاری پسند آئی ہوگی ملتے ہیں دوسرے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہیں جائے بھارات ون دے ماترہم ملتے ہیں